وأ�먼 آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر فور ٹھیک ہے جو ہمارے مطلب جہنڈ کے کی ہسٹری ہے ٹھیک ہے جہنڈ کے کی ہسٹری اف جومنٹ کشمیر پہ یہ ہمارا فورت لیکچر ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے ٹھیک ہے تو جی جس نے پہلے دو لیکچر ترین لیکچر نہیں دیکھے وہ جا کر وہ لیکچر ضرور دیکھیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایک مطلب سیکنس رہتی ہے جب سیکنس رہتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ سٹ چلیے کل ہم نے پڑھا تھا جب رینچن اس دنیا سے چلا گیا مطلب صدر الدین جب اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے بعد آیا ہے ہمارا کوٹارانی کے ساتھ شادی کس نے کر لی شامیر نے اور اس کے بعد کوٹارانی کیا کر لیتی ہے سوسائیڈ کر لیتی ہے بات بات اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ایک رورل برن کیا آتا ہے شامیر اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارے مسلم ڈائنسٹی کی مسلم سلطانیٹ یا مسلم شامیر ڈائنسٹی دیکھنا شامیر ڈائنسٹی کون بنتا ہے جب جو ہی مطلب کیا یہ شامیر جب بنتا ہے مطلب رونر بنتا ہے شمسودین کیا رکھتا ہے شمسودین شامسودین جس کو ہم بولتے ہیں شامیر یاد رکھنا فاؤنڈر کون ہے مسلم سلطانیٹ کا تو وہ ہے شمسودین بدنیز سلطانیٹ سلطانیڈی ان کشمیر پہلا سلطان بنتا ہے کارا کا کشمیر کا اور اس کا ایک کمانڈر انچیف یہاں پر میں نے کیوں کہ بتایا آگے اس کا ذکر آئے گا کیونکہ آگے سے چک ڈائنسٹی آئے گی کیا آئے گی چک ڈائنسٹی اس کا ایک کمانڈر انچیف تھا وہ کون تھا وہ تھا لنکا چک کون تھا لنکا چک نیکسٹ اس کے بعد پہرے میں یہاں پر بریف رولرز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بار ہوں بولوں گا جمشید علاؤدین سلطان صاحب الدین کتب الدین سلطان سکندر اور لاسٹ ون ہے یہاں پر ہمارے علی شاہ ٹھیک ہے تو یہاں تک ابھی تک دراصل میں نے یہی تک کیوں لکھیا ہے آگے کے جو ہے ان کے بارے میں میں آپ کو بولوں گا ٹھیک ہے لیکن ویڈیو میں آگے سے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزار چاہتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرو اور شیئر کیجئے تاکہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ مطلب جن لوگوں کو یہ مطلب ان لیکچئرز کی ضرورت ہے ان تک بھی لیکچئرز پری آفکاسٹ پہنچائے اور آپ کو پتا ہے ویڈیو کے لیے پٹھواری کے لیے یا آنے والے جیک ایس اس بی کے کوئی بھی اگزامون کے لیے امپارٹنڈ ہے اور میں کوئی بھی پوائنٹ چھوڑتا نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اچھے سے لیکچئرز دیکھیں اور پھر کہیں اور پر اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر جا کر ڈیفرینز دیکھیں اور جب میرے سے کوئی بھی لیکچئرز آپ پڑھتے ہو وہ ٹرانسپورٹ اینڈ کومنیکیشن ہو مطلب مادرن ہسٹری ہو یا جتنے بھی لیکچئرز میں نے آپ کو دے دیئے جیکے گئے ٹھیک ہے آپ لوگ جا کر امسکیوز لگائے ٹھیک ہے اگر آپ امسکیوز مطلب آپ کو نہیں وہاں پر آتے تو آپ مجھے آ کر وہ بولے سر یہ آپ نے اتنے پوائنٹس چھوڑ کے رکھئے ٹھیک ہے اور میرے اور باقی جو مطلب جمہو کشمیر پڑھا رہے ہیں ان کے یا کہیں سے بھی آپ پڑھ رہے ہو کسی بھی مطلب جمہو کشمیر کو چھوڑ کر کہیں سے بھی آپ پڑھ رہے ہو تو ان کو کمپیریزن کی جئے جب آپ کمپیریزن کرو گے تو اگر آپ کو ڈیفرینٹ لگے گا تو آپ کا موسٹ ویلکم چلیے لیکچر شروع آگے سے مطلب کیا ہے ٹھیک ہے چلیے کیا مطلب پہلا کون ہے ہمارا یاد رکھنا اچھے سے ٹھیک ہے شمس الدین شمس الدین کے بعد آتا ہے نیکسٹ ہمارا علی شیر اس کو ہم بولتے ہیں علاؤدین میں نے یہاں پر لکھایا علاؤدین نیکسٹ مطلب تھرڑ من جمشید نے کچھ نہیں کیا تو علاؤدین علاؤدین نے کیا کیا دراصل اس نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کا ایک بیٹا تھا اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام کیا تھا شیون شوک اصل میں اس کو بولتے ہیں للیت تیدت آف میڑول کشمیر اس کا نام ہے ساہی بودین کیا ہے ساہی ساہی بودین کو جس کے مطلب اس کو شیون شوک بولتے ہیں اور بولتے تھے مختپیڈیا پڑیا نا مختپیڈیا اس کا نام تھا دورنگ ہز رینڈ اس کے وقت میں کیا ہوتا ہے ایک ایمپارٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے حضرت میر سید حمدانی رحمت اللہ سہی اعلیٰ ڈالی رحمہ اللہ وآلہ آرے لکھنا وزت پہلی ٹائم کشمیر آتا ہے کس کے وقت میں صاحب الدین کے وقت میں یاد رکھنا سلطان صاحب الدین اچھے سی یاد رکھنا سلطان صاحب الدین کے وقت میں کون آتا ہے ہمارا یہ میر سید علی حمدانی سید حمدانی حضرت میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ وآلہ یہ آتا ہے کہاں پر کشمیر میں وزت کرنے کے لیے اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں ہمارے کتب الدین ٹھیک ہے جن کا اصل میں نام حندل تھا ٹھیک ہے مطلرب حندل تھا اور جب یہateursرات مانے تو اس نے مطلب کیا اس کو مطلب یہ ڈپریس تھا پریشان تھا کیونکہ اس کو بیٹا بیٹا نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے بلیسنگ لی کس سے برہمدت سے کس سے برہمد برہمنات سے کس سے برہمنات برہمنات سے برہمدت نکل گیا تھا ٹھیک ہے اور کیا اس سے مطلب جب بلیسنگ لی تو مطلب اسی یوگی سے اور اس کے بعد اس کا بیٹا ہوا کون سکندر کون سلطان سکندر قطب الدین مطلب یہ کیا تھا مطلب ایک راجہ تھا اس کا بیٹا کون تھا سکندر سکندر کا نام تھا شنگارہ کیا تھا شنگارہ نام اور ان کے وقت میں اصل میں ان کے جو باپ ہے سکندر کے باپ کیا تھا قطب الدین قطب الدین کے وقت میں کیا ہوتا ہے ایک پرائیمیسٹ ہوتا ہے رائے مونگرے ٹھیک ہے رائے مونگرے ان کے وقت میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے پرائیم منسٹر ٹھیک ہے also known as اچھا اب سکندر ٹھیک ہے کون مطلب سلطان سکندر جو سلطان سکندر ہے اس کو ہم بولتے ہیں بودھ شکن یہ میں نے آپ کو بولا ہے ٹھیک ہے آورنگ زیب آف کشمیر بھی اس کو بولتے ہیں کیا جیسے ان کو بولتے ہیں لیلی تید مکتا پیٹیا صاحب دین کو کیا تو لیلی تید مدیول کشمیر ٹھیک ہے تو ویسے ہی آورنگ زیب آف کشمیر اور بودھ شکن کس کو بولتے ہیں سلطان سکندر کو ٹھیک ہے دیکھنا سلطان سکندر نے کیا 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 تھا اور اس کے بعد یہ اس نے منی ٹیکسس ایمپوز کیے کن پر نان مسلم پر کیا جزیہ اور کاشکہ جزیہ اور کاشکہ ٹھیک ہے دراصل یہ مطلب یہ دو مطلب کیا دو ٹیکسس اس نے ایمپوز کیے تھے ٹھیک ہے تاکہ ان لوگوں کے کیا کرے پروٹیکشن کے لیے نہ کہ اور کسی چیز کے لیے ٹھیک ہے انفورس اس بندے نے کیا کیا شریعت لاز انفورس کیے ٹھیک ہے انڈر دیپارٹمنٹ ایک رکھا اس کا نام رکھا شیخ الاسلام کیا رکھا انفلینرز بھائی یہ کسے دراصل کسے کسے ہوئے سیید محمد حمدانی ٹھیک ہے جس کو ابھی ہم نے پڑھا ٹھیک ہے کس کے وقت میں آئے تھے اس کے بعد کیا کیا اس نے ابولیشن ستی سسٹم ستی کسٹم کو عبالش کر دیا تھا اور فاؤنڈر یہ کس کا ہے سکندر پورا کا ٹھیک ہے اور ایک جامعہ مسجد جو بنائی ہے وہ کس نے بنائی ہے سلطان سکندر نے گرینڈ جامعہ مسجد جو سری نگر میں ہے وہ کس نے بنائی ہے سلطان سکندر نے پہلی بار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب آرکٹیکچر کون تھا کہ صدرل دین قرآن سی ٹھیک ہے اور فاؤنڈیشن اس نے رکھی عیدگاہ کی کس نے یہ سلطان سکندر کی باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور کنسٹکٹ کیا کھانکائے کھانکائے مولک ٹھیک ہے اور اس دنیا سے 1413 میں چلے گئی ٹھیک ہے اب نیکسٹ رولر آتے ہیں علیشہ ٹھیک ہے میں نے تو آپ کو وہاں پر بہت سے بولے ٹھیک ہے دیکھیں کچھ لوگ اچھا چھے کام نہیں کرتے تھے اس لئے ہمیں مطلب ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا تو کس لئے پڑنا ہے ٹھیک ہے علیشہ علیشہ ونٹ ٹھیک ہے علیشہ نے کوئی کام نہیں کیا پہلے جو ہی یہ رولر بنا اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد مکہ چلا گیا اور اس نے کیا کیا اپنے بائی کو مطلب کیا کیا جس کو بولتے ہیں شاہی خان اس کو کیا بولا جس کو ہم مطلب کس نام سے جانتے ہیں زین العبدین زین العبدین کو کشمیر کا بادشاہ بنا کر خود کہاں چلا گیا مکہ علیشہ جو ہی آیا تو تب ہی میں نے علیشہ تک لکھا آگے شامیر ڈائنسٹی ہے لیکن آگے سے رولر بنتا ہے کون ہمارے زین العبدین ٹھیک ہے جس کو ہم مطلب کیا اس کا نام کیا ہے اور کیا تھا شاہی خان یاد رکھنا کبھی کبھی وہاں سے کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے شاہی ڈائنسٹی ٹھیک ہے اور مطلب اس کو لیکن ہا زین العبدین کا نام تھا شاہی خان لیکن ٹائٹل یہ زین العبدین کس نے دیا اسی کے بھائی نے علیشہ نے ٹھیک ہے چلی اس کے بعد آتی ہے شاہی خان ڈائنسٹی یا زین العبدین اب ڈائنسٹی نہیں بول سکتے بلتا ہے شاہی خان اسی کے رول آتا ہے اس کا ایک سی ایم تھا یاد رکھنے یہ قویشن فورٹین ٹوونٹی سے لے کر سیونٹی تک ایز ایٹیز جیکی ایس بھی میں آیا تھا زین العبدین کا کیونکہ بہت امپرٹینڈ مندہ تھا ٹھیک ہے سی ایم اس کا تھا محمد خان ٹھیک ہے اور انٹرڈیوز کیا تھا پرائس کنٹرول سسٹم جیسے آج ہمارے پاس ایم ایم آر ایس ہے ٹھیک ہے سوری منیمم سپورٹ پرائز ہے ٹھیک ہے سپورٹ پرائز ہے ٹھیک ہے ایم ایس پی ہے ٹھیک ہے یہ یہ مطلب آج ہمارے پاس جیسے فارمورز ہوتے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے کبھی کبھی دراصل تھوڑا سا بتاتا ہوں ایم ایس پی کا مطلب کیا ہوتا ہے فارز ایم منیم سپورٹ فارز ایم کیا گورنمنٹ بولتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ بیجنا ہے ٹھیک ہے فارز ایم اگر چاول کے ایک کیجی کا مطلب دو پچاس روپے مطلب ٹونٹی روپے رکھ لیتے ہیں کیمت ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کسی سال بہت کم ہوتا ہے مطلب مال بہت کم ہوا ٹھیک ہے گورنمنٹ لیتی ہے ان سے برابر 20 روپے کے حساب سے مطلب آگے مطلب کیا اس حساب سے کسی سال بہت زیادہ ہوتا ہے گورنمنٹ کبھی نہیں اس کو اتار دی ٹھیک ہے یہ مطلب ان کو بولتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے 20 روپے تو 20 روپے کے حساب سے میں لیتی ہوں آپ سے اور آگے اسی بھی اسی سر پیسے جس سال کم نکلا تھا اس سال زیادہ فارمرز کو گاٹا نہیں آئے گا کیونکہ آر ایڈی مطلب یہ ان کو بہت پیسے ہوتے ہیں مطلب ایکسٹرا رکھے ہوتے ہیں اور جب مطلب کیا جب آگے کس ریٹ پر بیچے وہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ کام سستے پر بیچے یا زیادہ پر لیکن جس سال زیادہ نکلے تو اس سال بھی کیا کہتے ہیں گورنمنٹ منموم سپورٹ پرائز پر دیتی ہے مطلب لے لیتے ہیں ان سے ٹھیک ہے تاکہ مطلب کیا فارمرز کو گاٹا نہ ہو ٹھیک ہے ویسے اس نے پہلے بار کیا کیا پرائز کنٹرول سسٹم انفورس کیا اور لینڈ ریکارڈز ریجسٹرشن رکھی جس کو ہم برجہ بولے تھے مطلب ایک وال پہ یہاں پر لکھا اگر کوئی زمین لیتا تھا ایک بندے سے بی لیتا تھا ٹھیک ہے تو لکھا جاتا تھا کہ ہاں پر یہ لینڈ ریکارڈز کس کے وقت میں اور اس نے کیا کیا اپنی کنٹری کہ اس کو اپنی کنٹری مطلب کشمیر کو کیا چھوٹے چھوٹے پرگاناز چھوٹے چھوٹے ڈسٹکس میں پرگاناز بول دیتے ہیں ان کو اس کو کیا بولتے ہیں اور بڑشاہ بڑشاہ نہیں بدشکن کس کو بولتے ہیں سکندر کو بڑشاہ مطلب بڑشاہ یہ تو آپ کو کشمیری جو کشمیر سے ہے اس کو پتا ہے بڑشاہ کیا ہو یاد رکھنا گولڈن ایج آف کشمیر کس کی بولتے ہیں کس کا وقت بولتے ہیں مطلب یہ زینال آبدین کا اور جزیہ سسٹم اس نے اپنی شکنٹر نے کیا تھا لیکن اس نے جزیہ سسٹم اپنی شکنٹر کیا راج ترنگنی کا ٹرانسلیٹ کیا کس میں مولا احمد نے کیا لیکن کس میں پرشن میں کس نے کروایا کس نے زینال آبدین کے وقت میں اس نے کروایا جونا راجہ نے لکھی سیکنڈ پارٹ کس کا راج ترنگنی کا جس کو بولتے ہیں راج ترنگنی دیواتیا دیویتیا اور سویرا نے لکھی راج ترنگنی تریویتیا کیا یاد رکھنا سری ویرا سری ویرا نے لکھی کیا راج ترنگنی تریویتیا یہ کبھی کبھی کوششنز آ جاتا تو یاد رکھنا اور یدہ بٹ یود بٹ یا یودہ بٹ نے کیا لکھا زین پرکاش یہ کیا تھی بائیوگرافی کس کی زین العبدین کی بائیوگرافی تھی کس کی زین العبدین کی یا دیکھنا اچھے سے زین واز شیخ نوردین نورانی رحم اللہ تعالی میں یہاں پر بول گئے ہوں یہ آپ لوگ ضرور ڈالے آرہے یہ کس سے انفلنس ہوئے شیخ نوردین نورانی رحم اللہ جس کو بولتے ہیں کشمیر یہ کہاں پر ہے آج اس کی مطلب جو گریویارڈ ہے وہ کہاں پر آیا ہمارے چارے شریف بڑھگام ڈسٹک میں ٹھیک ہے اور اس نے کنسٹرکشن کیا 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 یاد رکھنا بہت سے مطلب کنلز کیے کنلز کیے جیسے کاکاپورا کنل کیرلا کنل زین پورا ٹاؤن بنایا زینگری ٹاؤن ٹھیک ہے چکداس کنل بنایا شیخ کل بنائے شیخ کن کنل اور یاد رکھنا اوانتی کنل بھی اس نے بنائی ہاں ہاں اوانتی کنل ٹھیک ہے ایک منٹی پہلے بہاں پر بھی گڑھگڑ ہوئے یہاں پر بھی ہو گئے ٹھیک ہے اوانتی پور ٹھیک ہے اوانتی پورا میں اوانتی کنل بنایا ٹھیک ہے اوانتی پور لیکن یاد رکھنا یہ اوانتی کبھی کبھی آپ لوگوں کو اوانتی ورمن لگ جائے گا لیکن یہ کیا کیا کیسے کیا ہمارے زین لاب زین گنگا مار کنل لال کل ٹھیک ہے اور مارتن کنل مارتن سن ٹپل لڑی تید مکتب ایڈیا نے بنایا ہے لیکن مارتن کنل کس نے بنائی زین لاب دین نے اچھا ٹاؤن کون بنائے زین نگر اور ہمارے زین پورا زین پورا یہ شپین میں ایک ٹاؤن ہے یاد رکھنا اچھا دماغ میں رکھنا یہ شپین کا نام نہیں ہے زین کوٹ بھی سنگر میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے زین کوٹ مطلب جو جو سنگر سے ان کو پتا ہے میں آرڑی یہاں پر بھی گیا ہوں اور زین پورا میں بھی گیا ہوں ٹھیک ہے اور زین گیری یہ کہاں پر ہے یہ سپور میں وہاں پر میں نہیں گیا ہوں تو لیکن ہو سکتا ہے لیکن کسی جگہ کا نام ہوگا پرٹیکلر سوپور پورے کا نام نہیں ہے سوپور کا نام سوپور ہے ٹھیک ہے مطلب پہلے تو سویا پور تھا سرینگر کا پریحاس پور یاد رکھنا انشانٹ ہیسٹری میں اچھا کنسٹرکشن آف آرٹیفیشل آئی لینڈ یاد رکھنا یہ کوششن اچھے سے دماغ میں رکھنا کچھ کچھ چیزیں کہاں پر زینہ لنک بنایا اس نے کہاں پر ولر لیک میں اور سونا لنک اور روپ لنک یہ بنایا دل لیک میں یہ آئی لینڈز بنائے آرٹیفیشل آئی لینڈز ایک فیزیشن آیا تھا اس کے وقت میں سیری بٹ جس نے اس کو ٹھیک کیا تھا کیونکہ اس کو کوئی بیماری لگ گئی تھی اس نے پھر جا کر سیری بٹ نے اس کو ٹھیک کیا زینہ قدل اس نے مطلب کیا کس سے بنوایا دمار کچھ سے اس کا انجینر تھا یا آرکیٹیکچر بول سکتی ہے زینہ قدل یہ زینہ قدل بھی سرینگر میں یہ پہلا وڈن بریج ہے دس میں یہ حبا خاتون جو مطلب حبا بریج ہے تو وہ فرسٹ مانا جاتا ہے اصل میں زینہ قدل بھی بنایا گیا لیکن فرسٹ بریج یہ کشمیر کا مانا جاتا ہے اچھا اس کے بعد سر یہ لیچ نہیں ہے لاسٹ ہے لاسٹ مطلب شاہمیر ڈائنسٹی کا کون تھا سلطان حبیب شاہ کون تھے سلطان حبیب شاہ کون تھا سلطان حبیب شاہ اور اس کے بعد آتی ہے سلطان حبیب شاہ تو جب مطلب کیا یاد رکھنا 14-17 میں زینہ لابدین مطلب دنیا سے چلے جاتی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں رولورس لیکن کوئی مطلب اتنا حمد جورت اور اتنا مطلب لوگوں کو پیار دینے والا اور آگے چلانے والا نہیں آتا ہے چھوڑے چھوڑے وقت میں رہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور کوئی اچھا سا کام نہیں کرتے ہیں اس لیے میں نے منچن نہیں کیا اگر آپ لوگ بولتے ہو تو میں ضرور اگر کوئی بچہ بولے گا تو میں ضرور دسکرپشن باکس میں سارے دسکرپشن اگر دسکرپشن باکس نہیں تو میں پہلی کمنٹ پن کروکے بول دوں گا اگر کوئی کمنٹ لکھے گا کہ مجھے اتنا چاہیے تو انفارمیشن وہاں پر مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا یا اسی کے جو بولے گا اسی کو مطلب کیا اسی کمنٹ میں مطلب واپس انسر مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں چکس چلکس میں نے لکھا ہے سوری اس کے لئے ٹھیک ہے چکس چک ڈائنسٹی آتی ہے نیکسٹ ہمارے ٹھیک ہے یہ اصل میں رہنے والے کہاں کہ ہیں گلگت جس کے مطلب ڈارڈز جس کے ٹھیک ہے ڈارڈز جس کو گلگت ہے ہنزہ ریجن کے رہنے والے تھے ٹھیک ہے جو میں نے لنکا چک بولا تھا وہ لنکا چک کمانڈر انچیف تھا اسی کے بعد ایک اور کمانڈر انچیف بنتا ہے گازی چک کیا بنتا ہے یہ کس کا بنتا ہے جی ہمارا لاسٹ کا جو سلطان حبیب شاہ ہے اسی کا بنتا ہے ٹھیک ہے اصل میں حبیب شاہ کا ٹھیک ہے تو حبیب شاہ کا کون بنتا ہے یہ گازی چک ٹھیک ہے تو گازی چک لگتا ہے کمزور اس کو ہٹا دیتا ہے اور خود بن جاتا ہے راجہ کشمیر کا ٹھیک ہے کب تک سکسٹی ون سے لگا سکسٹی سٹی تک اور اس کے بعد بہت سے رولورس ان کے بھی آتے ہیں دو تین چار پانچ زیادہ نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے دو تین آتے ہیں لیکن لاسٹ من رولور ان کا آتا ہے یوسف شاہ یوسف شاہ نے ایک کام کیا ہے اس نے پہلے حبا خاتون جس کو ہم بولتے ہیں نائٹنگ گیل آف کشمیر یاد رکھنا حبا خاتون سے شادی کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ لاسٹ رولور تھا ٹھیک ہے ایٹین ففٹین ایٹی سکس میں اور اس کے بعد پہلے مگلز رولورس نے اٹیک کیا لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوا اچھا میر مطلب جو مطلب یہ کون تھا مارا مطلب مگلز ٹھیک ہے مگلز میں جو یہ ہمارا کمنڈر مگل کا ایک کمنڈر تھا کاسم ٹھیک ہے میر کاسم وہ اس کی آرمی کے تحت وہ مطلب ان کی مطلب نگرانی میں ہرا دیتی ہے کہ ان کو آ کر چکس کو اور مگلز کا رول اکبر ایٹین ساری ففٹین ایٹی سیون سے شروع کر لیتی ہے ہمارے کشمیری آگے ہمیں مگلز پڑھنے اگر آپ کو کہیں پر کوئی پرابلن لگے تو مجھے ضرور بھولنے اور ڈسکریپٹن باکس میں ہمارے ٹیلی گرام چنل کر لیں کہ جہاں پر سارے پیڈی اپس مل رہے ہیں وہ پیڈی اپس اور یاد رکھنا تو اگر کہیں پر کسی کو مطلب ہمارے ڈیفرن سوشن میڈیا ہیڈل سیٹ جیسے ہمارا فیس بک ہے یا مطلب باقی بھی چیز ہے آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں ڈسکریپٹن باکس میں دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی بھی بندہ نیا آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی بینا بھولیں ٹھیک ہے باقی تھانکیو سو مچ اللہ حافظ